اسامہ بھئی جو کہ تحریک اللہ اکبر اسلامباد ان کے صدر ہیں ان سے ہم جانتے ہیں آج چودہ گرس جو میں جشن آزادی مبارک کے سسے میں ریلی کا نکاد کیا گیا کیوں یہ ریلی نکالی گئی کیا مقاصد دے السلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بجلتر ثال ہونے کو ہے ہمیں آزادی کی نعمت اللہ تعالی نے نوادی لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس آزادی کا مقصد کیا تھا اس آزادی کا مقصد کیا تھا اس آزادی کی دنیادیں کیا تھیں کس طرح اتنے لاکھوں مسلمان اس پاک وطن کے لیے شہید ہو گئے تو اس کا ایک ہی مقصد تھا وہ تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کل بھی یہی نعرہ تھا کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اسی نعرے کی اشارت کے لیے ہم آج پریس کلپ تشریف فرما ہے کہ ہم اس نعرے کو پاکستان کے ہر ہر کونے کے اندر پہنچا دیں کہ ہم اپنی کبھی بھی او اس اصل کو نہیں بھوڑ رہیں گے اور دوسری بات کیا ہم یہ دیکھیں کہ کل دو قوموں دو قوموں کو الگ الگ کیا گیا ایک تھی ہندوستان کے اندر ہندو اور دوسری مسلمان اب مسلمان اور ہندو کو جب ان کی پارٹیشن کی کی کیا اس بات میں کیا تب وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ سندھی ہیں یہ بلوچی ہیں یہ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نہیں تب ایک ہی نعرے پہ کٹے ہوئے تھے بچہ بڑا جوان ہر مرد ہر عورت ہر بڑا اسی نعرے کے اوپر کٹا بھی تھا مرہ بھی تھا اور اسی نعرے کے اوپر وہ کٹا ہوا تھا اسی نعرے کے اوپر اس نے ہجرت کی تھی اسی نعرے کے اوپر اس نے اپنے بال بچے قربان کر دیئے رشتہ داریوں قربان کر دی ساری کے ساری زمینوں جائدہ چھوڑ دی کہ ہاں پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ یہ لا الہ کا اللہ کا نعرہ ہم پاکستان کے گلی کچھے کچھے میں پہنچیں گے یہ ہمارا برپور طریقے سے پورے پاکستان کو پیغام ہے اس لئے ہم آج ادھر کٹے ہوئے ہیں دوسرے لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قوم کے لئے تفرقے بازی سے ان کو نکال کے صرف ایک پاکستانی بنانا اور ایک ہی اللہ کا ماننے والا بنانا اور ایک ہی نبی کے پیروکار بنانا ہے بلکل آپ کی بات سو فیصد درست ہے کہ ایک ہی نبی کا پیروکار بنانا اور تفرقہ بازی کوئی ادھر ایسا نہیں ہوگا کہ چترال کی اندر چترال سے لے کے پاکستان کے آخری کونے کراچی تک گلکت بلتستان میں رہنے والا ہو یا وہ سندھی ہو یا وہ بلوچی ہو فاٹا میں رہنے والا ہو یا وہ پنجابی ہو کسی طرح کی تخصیصیت نہیں کسی طرح کا مقصود کوئی فرقہ نہیں بنے گا ادھر صرف اور صرف ایک کلمہ کی بنیاد پہ جس نے کلمہ پڑھا وہ اس ملک کا شہری ہے بائزہ شہری ہے اور ہاں ہم اس بات کے اندر بھی یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر رہنے والا اور کوئی اقلیتی کسی طرح کا بھی نوجوان ہے اقلیتی فیملی ہے اقلیتی شہری ہیں اس کو اتنی ہی عزت ہم دیں گے اتنی ہاں الحمدللہ ہمارے اس رہنے والے پاکستان کے مسلمان شہری کو ہے چوتہ اگرس کے دن آج کوئی پیغام پاکستانی کے لیے ہاں پاکستان کو پیغام ہے کہ ہاں ہمیں خوشی منانی چاہیے لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی اصل کو نہ بولیں پاکستان کے نظریوں کو نہ بولیں پاکستان میں کوئی عزم نہ جلنے دیں صرف اور صرف ایک نارہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ جائے